بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام عظیم بیگ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اے زیڈ الیکٹرونکس اس میٹر کے بارے میں میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ گوگل پہ یا یوٹیوب پر سرچ کریں گے تو آپ کو ایسا میٹر یا اس جیسی کوئی بھی سرکٹ وغیرہ آپ کو اس طرح کا دستیاب نہیں ہوگا اور یہ میں اپنے تجربات آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور امید ہے کہ آپ کو میری یہ کوشش پسند آئے گی اور میری اس طرح کی اور اس جیسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں آج کی اس ویڈیو میں ہم اس ایک میٹر کے بارے میں بات کریں گے اور اس کو چیک کر کے دیکھیں گے کہ یہ کتنا کارومہ تھا اور کتنا اچھا میٹر ہے یہ فرمائشی طور پر میں نے میٹر ڈیزائن کیا تھا یہ صرف مایکرویو اوون جو گھر کے استعمال والے مایکرویو اوون ہوتے ہیں پروفیشنل یا انڈسٹریل کی میں بات نہیں کر رہا ہوں تو جو گھریلو اوون ہیں ان کے لیے یہ میٹر بہت بہترین ہے اور اس کے ذریعے سے آپ مایکرویو اوون کے جو ہائی والٹیج ہیں اس کو بہت ایزیلی چیک کر سکتے ہیں کیونکہ عام طور سے لوگ اس کو ایک اسکروڈریور لگا کر کے ٹرانسفارمر کے باڈی کے ساتھ اس کی وائبریشن کو جج کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے لیکن اتنا پرفیکٹ ان کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ صحیح کام کر رہا ہے تو اس میٹر کے ذریعے سے دس ہزار ووڈ تک کے جو والٹیج ہیں وہ آپ چیک کر سکتے ہیں اس ٹیسٹر کو ہم نے بالکل سادہ رکھا ہے اس کے اندر صرف یہ دو تاریں نکلی ہوئی ہیں یہاں پیچھے سے ان دونوں تاروں میں سے یہ والی تار گراؤنڈ کی ہے اور اس کو ہم نے بلیک پروب لگائی ہے اور یہ والی جو ہے پوزیٹیو یا نیگٹیو کی جو تار ہے بسکلی نیگٹیو اس لیے ہے کہ اس میں والٹیج نیگٹیو ہی آتے ہیں جو میکرویو اوپن کے اندر جو میکنٹرون کو جاتے ہیں اور اس کے بلاوہ اے سی والٹ جو ہوتے ہیں وہ بھی اے سی کے ذریعے سے ہم چیک کریں گے تو یہ دو اس کے پروبز ہیں ٹوٹل یہ سادہ سا میٹر ہے بلکل چھوٹا سا اور اس کے ذریعے سے ایک بہت اہم کام آسانی کے ساتھ انجام دیا جا سکتا ہے یہ میٹر اگر آپ کو چاہیے ہو تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں میں انشاءاللہ آپ کو اسے بھیج سکتا ہوں تو ابھی ہم اس کی ٹیسٹنگ کرتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے کام کرتا ہے اس میں ہم نے یہ ایک لیڈی استعمال کیا ہے اور ایک یہ میٹر استعمال کیا ہے تو میٹر جو ہے یہ والٹیج آپ کو بتاتا ہے کہ کتنے والٹ ہیں یہاں پر تقریباً اندازے سے ہم نے رکھا ہے ابھی اس کی کیلیبریشن نہیں کی ہے اور یہ ایلیڈی جو ہے یہ آن ہو کے بتاتا ہے کہ والٹیج آ رہے ہیں اس میٹر کی ایک تار کو تو ہم نے باڈی کے ساتھ گراؤنڈ کر دینا ہے جو مایکروویوون کی باڈی ہے اس کے ساتھ ہم نے اس کو گراؤنڈ کر کے لگا دیں گے ایک تار اور جو دوسری وائر ہے اس کو ہم اس ڈائیوٹ کے ساتھ لگا دیں گے جو میگنٹرون کو تار جا رہی ہے جب اس کو آن کریں گے تو یہ والٹیج کی ریڈنگ یہاں پر ہمیں ملے گی تو یہ میں آپ کو آن کر کے دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میٹر کی سوئی وہاں تک آگئی ہے اور آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایک عدد LED لگا ہوا ہے جو وہ بھی آن ہو جاتا ہے جب یہ والٹیج آتے ہیں یہ دیکھ تو اس کے ذریعے سے ہم نے یہ DC والٹیج چیک کر لی ہے یہاں پر مائنس DC والٹیج آ رہے تھے جو کہ اس نے میٹر نے چیک کر کے آپ کو دکھا دی ہے اگر ہم اس کو AC والٹیج چیک کریں اس کے جو ٹرانسفارمر سے نکل رہے ہیں تو وہ بھی آپ اسی طریقے سے چیک کر سکتے ہیں ہم نے یہ تار کو یہاں لگا دیا ہے اور یہ ڈائیوڈ نکال دیا ہے الہدا کر دیا ہے تو اب اس وقت صرف یہ گراؤنڈ یہاں پر لگا ہوا ہے اور ایک وائر جو ٹرانسفارمر کی جو ہائی ٹینشن کی وائر ہوتی ہے یہاں لگی ہوئے یہاں پر ایک فیوز لگا ہوتا ہے ہائی والٹیج کا جب یہ مایکرو ویب میں لگا ہوتا تو میں اس کو آن کرتا ہوں یہ دیکھیں آپ یہاں پر سوئی ابھی جب آئی ہے پیچ میں رک گئی ہے تو اس کو میں تھوڑا سا کلوز اپ بھی آپ کو کر کے دکھا جاتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لو وولٹیج ہیں جو تقریباً دو اٹھائیزار وولٹ ہوتے ہیں یہ اب میں نے یہ ہائی والٹیج لگا دی ہیں اور آپ یہ دیکھیں گے کہ یہاں پر یہ ایلی ڈی بھی آن ہوتا ہے اور یہ سوئی جو ہے یہاں تک آتی ہے یہ دیکھیں تو اس طرح سے بہت آسانی کے ساتھ ہم اس کے وولٹیج چیک کر سکتے ہیں جو ہائی والٹیج ہوتے ہیں اور اس میں کوئی خطرہ بھی نہیں ہے یہ میٹر بہت کارامد ہوگا انشاءاللہ تعالی اور میرے جن جن دوستوں نے اس میٹر کو لیا تھا تو ان کو بہت پسند آیا انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ ان کے لئے خاصا کارامد ثابت ہوا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس ٹرانسورونٹ میں سے فیلحال اس کو نکال دیا ہے جو وولٹیج ڈبلر سرکٹ اس میں لگا ہوا تھا اور ابھی ہم صرف ٹرانسورونٹ کے وولٹیج کو چیک کریں گے کہ اس کی جو سیکنڈری وینڈنگ ہے ہائی ٹینشن وہ کتنے وولٹ نکال رہی ہے تو ہم اس کی یہاں پر تارے لگا دیتے ہیں یہ ہم نے ٹو ٹوئنٹی کا اس کا کنیکشن جو ہے یہاں پر اس کے ٹرانسورونٹ کی پرائیمری وینڈنگ کے اندر لگا دیا ہے اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس دو سو چوتیس ٹو ٹری فور وولٹ آ رہے ہیں اور یہ اس کے ایمپیئرز ہیں جو ٹرانسورونٹ کے ایمپیئرز ہمارے پاس آئیں گے فیلحال میں نے اس کو ایک ہزار وارٹ کی جو سیریز ہے اس پر رکھا ہوا ہے اور آپ ڈائریکٹ بھی لگا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ ہم نے اس کو تار کو لگا دیا یہاں پر اور اس کو میں نے آن کیا یہ دیکھیں یہ میں نے آن جیسی کیا ہے تو یہاں پر یہ ایلی ڈی بھی تھوٹا سا آن ہو گیا ہے شاید آپ کو نظر آ رہا ہوں گا میں آپ کو کلوز اپ بھی دکھا دیتا ہوں اور یہاں پر یہ ایلی ڈی جل رہا ہے جو کہ فیلیمنٹ کے ولٹیج بتا رہا ہے کہ آ رہے ہیں یہ میں نے اس کو آف کر دیا ہے تو اس کو میں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو زوم کر دیا ہے اور میں نے پھر اسے آن کیا ہے تو یہاں پر یہ ایلی ڈی آن ہوتا ہے جیسی میں اس کو آن کرتا ہوں ایلی ڈی بھی آن ہوتا ہے اور یہ میٹر کی سوئی بھی آگے جاتی ہے تو یہ تقریباً دو ہزار وولٹ ہے ڈائے ہزار وولٹ ہیں جو کہ ٹرانسفورمر کے آٹپوٹ میں سے آ رہے ہیں سیکنڈری میں پرائمری کو ہم نے ٹو ٹوئنٹی وولٹ دیے ہوئے ہیں یہاں پر اب اس کے ہم ڈی سی وولٹیج چیک کریں گے جو وولٹیج ڈبلر سرکٹ کے ذریعے بنتے ہیں اور اس کے لئے ہم نے یہ جو وولٹیج ڈبلر ہے اس کا کیپسٹر اور ڈائیوڈ اس کو بھی اس کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے ٹرانسفورمر کے ساتھ تاکہ یہ سرکٹ یہاں پر پورا ہو جائے تو یہاں اس کی جو سیکنڈری وائنڈنگ ہے اس کے ساتھ ڈائے ہزار وولٹ کی یہاں پر ہم نے کیپسٹر کا ایک پوائنٹ لگا دیا ہے اور ڈائیوڈ کا جو دوسرا پوائنٹ ہے یہ والا اس کو ہم نے گراؤنڈ کے ساتھ لگا دیا ہے جو کہ مائکروویو اوون کی باڈی کے ساتھ گراؤنڈ ہوتا ہے یہ والا ڈائیوڈ اور یہاں پر مائنس دھائی ازار سے جب ڈبل ہوتے ہیں تو پانچ ازار وولٹ یہاں پر آ جاتے ہیں اور وہ ہم نے یہاں اس کو چیک کرنا ہے لہذا ہم نے اس میٹر کی جو پروب ہے یہ والی ہم نے یہاں پر لگا دی ہے اس میں اور اب ہم اس کو میٹر کے ساتھ اس کو اٹیج کرتے ہیں اس کو آن کر کے آپ کو دکھاتے ہیں تو یہاں یہ دیکھیں میں اس کو آن کر رہا ہوں یہاں جب میں اس کو آن کروں گا تو یہاں یہ لی ڈی آن ہو جائے گا اور ذرا تیز آن ہوگا کیونکہ اب والٹیج زیادہ آ رہے ہیں اور ساتھے ساتھ یہاں پر یہ ٹرانسفارمر کی جو لی ڈی آن ہوگا تو یہاں پر میں اس کو آن کرنے لگا ہوں یہ دیکھیں آپ میں نے اس کو آن کیا ہے یہاں پر یہ والٹیج آ رہے ہیں اور یہ LED بھی آن ہوگی تو یہ تقریباً ایک ایمپئر اس وقت ٹرانسفارمر لے رہا ہے ایک ہزار وات کی سیریز میں بغیر کسی لوڈ کے تو جب لوڈ ہوگا تو اس وقت یہ تھوڑے زیادہ ایمپئر لے گا ڈیڑھ ایمپئر دو ایمپئر لے گا تو میری دوسری ویڈیو ہے جس میں میں نے اس کے ایمپئر وغیرہ آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں کہ کس وقت یہ ٹرانسفارمر کتنے ایمپئر لیتا ہے جب میکنٹرون آن ہو جاتا ہے یا جب انلوڈڈ ہوتا ہے اس وقت کتنے ایمپئر لیتا ہے وغیرہ وغیرہ تو اگر آپ وہ ویڈیو آپ کو ایمپئر چیک کرنے ہیں تو اس میں آپ والی ویڈیو میری دیکھ سکتے ہیں جس کا لنک یہاں نیچے میں ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا تو امید ہے کہ یہ میٹر جو میرا ہے جو میں نے ڈیزائن کیا یہ بھی آپ کو بہت پسند آئے گا اور یہ میٹر میں نے جتنے بھی بنایا تھے وہ میرے جتنے بھی دوست اب آپ تھے انہوں نے لے لیے اور انہوں نے اس کو بہت پسند کیا اور اپنے کٹ کے اندر اس کو شامل کر لیا کہ اس کے ذریعے کوئی آسانی کے ساتھ وہ کم سے کم فوری طور پر وولٹیج چیک کر سکتے ہیں ایمپئر چیک کر سکتے ہیں کہ وہ اس کے ذریعے فوری طور پر یہ چیک کر سکتے ہیں کہ ٹرانسورمر کی جو سیکنری وینڈنگ ہے اور جو اس کی ہائی ٹینشن وینڈنگ ہے اور جو وولٹیج جبلر سرکٹ ہے جو اس کا ڈائیوڈ ہے جو اس کا کیپسٹر ہے وہ ساری چیزیں ورک کر رہی ہیں کیونکہ اگر وہ ساری چیزیں ورک کر رہی ہوں گی صحیح طرح سے تب ہی وولٹیج پورے ہوں گے اتر وائز وہ وولٹیج پورے نہیں شو کرے گا تو امید ہے کہ یہ ویڈیو پر آپ کو میری دوسری ویڈیوز کی طرح ضرور پسند آئے گی انشاءاللہ آپ سے دوسری ویڈیو میں ملتا ہوں کافی دنوں کے بعد میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے میری طبیعت کچھ اپسیٹ تھی جس کی وجہ سے میں نے ویڈیو نہیں بنائی تھی تو انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ اب میں زیادہ سے زیادہ ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کروں اور آپ کو اتنا زیادہ انتظار نہ کرواؤں اس میٹر کے بارے میں میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ گوگل پہ یا یوٹیوب پر سرچ کریں گے تو آپ کو ایسا میٹر یا اس جیسی کوئی بھی سرکٹ وغیرہ آپ کو اس طرح کا دستیاب نہیں ہوگا اور یہ میں اپنے تجربات آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور امید ہے کہ آپ کو میری یہ کوشش پسند آئے گی اور میری اس طرح کی اور اس جیسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ انشاءاللہ جلدی آپ سے دوسری ویڈیو میں ملاقات کرتا ہوں سلام علیکم